سندھ میں منشیات فروشوں کے برے دن شروع ہو چکے ڈاکوں کا سہولتکار جتنا بھی باثر ہو کسی سے نرمی نہیں برتی جائے گی سبائی اپیکس کمیٹی نے امن و امان کے قیام اور منشیات کی لانت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے لاحے عمل تیار کر لیا اور باب علی شانڈیو اس پر ریپورٹ کریں گے سندھ میں سٹریٹ کرائم کچھے کے ڈاکوں دیر قانونی تارکین وطن اور منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور ایکشن کور کمانڈر کراچی نے مکمل تاؤن کی یقین دھیانی کرا دی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد شرجین مہمن نے میڈیا کو سب بتا دیا وزیرالہ ہاؤس میں اکتیسویں اپیکس کمیٹی کی آج دوبارہ میٹنگ ہوئی سادے کپڑوں میں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا گارڈ جو ہے وہ اتھیار ڈسپلی نہیں کر سکتا اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے سوبائی وزیر نے انکشاب کیا کہ کراچی پولیس آفیس حملے میں ایک مدرسے کا استاد ملوث تھا جو کراچی کے پیو میں اٹیک ہوا تھا اس میں جو لوگ مارے گئے اس میں ایک شخص کی جب پوری ریکی کی گئی تو کراچی کے پیو اٹیک کا وہ شخص تھا استاد تھا ایک مدرسے میں تو یہ بہت کاؤز آف وری ہے شہدین مہمن نے کہا کہ سوبے میں ہتھیاروں کی نماش کرنے والوں کے خلاف بھی گریک ڈاؤن ہوگا کیمرامین محمد شجاعت کے ساتھ اور باب علی چینڈیو سنو نیوز کراچی